اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں بسکٹ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نہ تو ہم اس میں انڈے استعمال کریں گے اور نہ ہی اس کے لیے آپ کو کسی اون کی ضرورت ہے تو پھر یہ کیسے کتنے خستہ اور اتنے مزددار بسکٹ بنیں گے یہ میں آپ کو آج سمجھاؤں گی اور دکھاؤں گی بھی چلیں تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کے لیے لینا ہے ایک کپ سوچی ساتھ میں آپ نے اس کے ایڈ کرنا ہے ادھا کپ چینی تین چمچ آپ نے یا تھری ٹیبل سپون آپ نے اس میں میتہ شامل کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون آپ نے اس میں ملک پاوڈر یوز کرنا ہے اور ون ٹیبل سپون آئل استعمال کرنا ہے ان چاروں چیزوں کو آپ نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے کہ یہ تمام چیزیں یک جاں ہو جائیں مکس ہو جائیں کوئی بھی گٹلی باقی نہ رہے چمچ کی مدد سے یا اس طرح ہاتھوں کی مدد سے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے یہ تمام چیزیں مکس ہو گئی ہیں اس کے بعد صرف ون یا ٹو ٹیبل سپون پانی آئٹ کرنے کے بعد یہ سکسی ڈو تیار کر لینا ہے جب یہ ڈو اس طرح سے بلکل ٹائٹ سی آپ نے ڈو بنانی ہے ڈو بنانے کے بعد آپ نے اس کو روٹی کی طرح آپ نے بیلن سے بیل لینا ہے بلکل باریک نہیں بلکہ تھوڑا سا اس کو موٹا رکھنا ہے یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے یہ ریٹی ہو گیا ہے اب ہم بنائیں گے بسکٹ کے سانچے سے کوئی بھی آپ گول شیپ کا کٹر لے لیں یا کوئی ڈھکن لے لیں جو بھی آپ کو ایزیل ایویلیبل ہو نہیں تو آپ گلاس کی مدد سے بھی یہ بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کی گول کٹنگ کر لینی ہے جو بہت آسانی سے ہو جائے گی اس طرح بہت آسانی سے یہ سانچے ہر جگہ سے ایویلیبل ہے آپ چاہے تو یہی بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح یہ تمام آپ نے بنانے کے بعد سائٹ سے جو ایکسٹرا پیسیز ہیں ہم اس کو ریموو کر لیں گے اور یہ بلکل گول شیپ ہمارے سامنے پاکی آ گئی ہے اب اس پہ آپ نے تھوڑی سی ڈیزائن بنانا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز سے لیکن آج ہم جس جس سے اس پہ ڈیزائن بنائیں گے وہ ہے فوک یعنی کہ چمچ کانٹے والا اس سے آپ نے اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پریس کرنا ہے اور اس طرح سے خوبصورت سا ایک ڈیزائن بھی بن جائے گا اور جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہ درمیان سے پھولے گا نہیں اس طرح سے آپ نے تمام بسکٹ ریڈی کر لینے ہیں اب باری آتی ہے فرائن کی فرائی کرتے ہوئے آپ نے آج بہت سلو رکھنی ہے کوشش کرنی ہے کہ آئل بہت زیادہ لوٹ امپریچر پہ ہو بہت زیادہ ہائی نہ ہو ورنہ کیا ہوگا کہ بسکٹ جل جائیں گے اوپر سے اور اندر سے بلکل بھی کچھے رہیں گے آپ نے اس طرح سے بلکل سلو فلیم پر اس کو آہستہ آہستہ فرائی کرنا ہے جب ہلکا سا کلر آ جائے پھر آپ اس کی سائیڈ چینج کر دیں اس طرح سے لائٹ سا گورڈن کلر آیا ہے ابھی ہم نے مزید اس کو فرائی کرنا ہے لیکن آپ نے آنچ کو بلکل بھی تیز نہیں کرنا بس سلو آنچ پر آہستہ آہستہ یہ فرائی ہوتے ہوئے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا لائٹ سا کلر آ چکا ہے اس سٹیج پہ آپ نے جب اس طرح کا کلر آ جائے پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے آپ کس جگہ سے واش کر رہے ہیں میری ویڈیو یہ بھی ضرور کومنٹ میں بتائیے گا اور مزید اگر کوئی آپ کی فرمائش ہے تو وہ بھی آپ مجھے ضرور بتائیں چینل پر بہت سی اچھی اچھی اور مزیدار ویڈیوز مجود ہیں آپ اس کا بھی وزٹ کریں اور انجوائے کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیمل کے ساتھ شیئرز ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر اس بھی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو فوراں سے پہلے مل جائیں اسی طرح کی اور مزیدار ریسپیز کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ